ہیلو فرینز آج میں آپ کے دانت انڈا چنگاری کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جسے ہم انڈے کا کورما اور انڈا گھٹالا بھی کہتے ہیں یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور کھانے میں کافی ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اسے کس طریقے سے بناتے ہیں تو سب سے پہلے تین بڑی چمچ تیل لے لیا ہے اس میں آدھا چمچ جیرہ، چھے سے ساتھ کالی مرچ اور دو سے دین لونگ ڈال دیئے ہیں اب میں اس میں دو میڈیم سائج کے پیاج کو کٹ کر کے ڈال رہی ہوں ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد اس میں میں نے ایک چمچ ادھا کلہ سن کا پیسٹ ڈال دیا ہے ادھا کلہ سن کا پیسٹ ایک سے دو منٹ ہم بھون لیں گے ساتھی دو ٹامٹر کے پیسٹ کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں ایک چھوٹی چمچ کاشمیری لال مرچ دو چھوٹی چمچ دھنیے کا پاوڈر اور آدھی چھوٹی چمچ ہلدی ساتھی ایک چھوٹی چمچ نمک ڈال دوں گی اب ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہمیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک کی آئل سیپریٹ نہ ہو جائے جب تک ہمارے مسالے یہاں پر بھون رہے ہیں ہم دو انڈے کو اچھے سے فیٹ لیں گے انڈے فیٹنے سے پہلے ہم اس میں ایک چھوٹی چمچ نمک اور ایک چھوٹی چمچ چلی فلیکس ساتھ میں کچھ ہری دھنی کی پتیاں ڈال لیں گے اور ان سب کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس طرف جو ہمارا مسالہ ہے وہ بھی اچھے سے بھون چکا ہے آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں آدھا گلاس پانی ڈالیں گے اور ہمیں اسے اچھے سے باوئل ہونے تک پکانا ہے جس سے ہمارے مسالے اور جو ہماری گریوی ہے وہ اچھے سے پک جائے تو دیکھیں یہ پک چکا ہے اب ہم اس میں انڈے ڈال دیں گے جنہیں ہم نے فینٹ کے رکھا تھا اور ہم ہاتھ کو اس طریقے سے چلاتے ہوئے ایک سے دو منٹی سے پکا لیں گے اب ہم اس میں باوئل انڈے بھی ڈالیں گے میں یہاں پہ تین باوئل انڈے اس میں ڈال رہی ہوں جنہیں ہم لمبا لمبا اس طریقے سے کٹ کر لیں گے انڈے ڈالنے کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر اس میں دو ہری مرچ ڈالی ہیں جنہیں ہم بیچ سے کٹ لگا لیں گے ساتھ ہی میں یہاں پر آدھی چھوٹی چمچ گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور گرم مسالہ ڈالنے کے ساتھ ہم اس میں خوب سارا ہرہ دھنیا بھی ڈال دیں گے اور اب ہم ان سب کو اچھے سے میکس کر دیں گے جب یہ سب اچھے سے میکس ہو جائے تو ہم اسے ڈھک کر قریب پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے پانچ منٹ بعد ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری سبجی ہے وہ بن کے بالکل تیار ہے اور آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے دیکھئے سبجی بھی بن چکی ہے اب ہم گیس کی فلین آف کر دیں گے اور سبجی کو ہم سرف کریں گے تو آپ بھی ایک بار اس ریسیپی کو ضرور بنائیے اور انجوئی کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو فرینڈز موسیقی